بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں آج کی یہ ویڈیو ہر اوورسیز پاکستانی کے لیے اور سپیشلی یو اے ای میں رہنے والے اور سعودی اریبیے میں رہنے والوں کے لیے ہے اس سے پہلے یہ تھا کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر جو پابندیاں لگی تھی سوشل میڈیا پر جتنی بھی نگرانی کی جا رہی تھی فائر وال لگائی گئی اور مختلف طریقوں سے سوشل میڈیا کی نگرانی کی جاتی ہے سوشل میڈیا پر جتنی بھی لوگ ہیں جو بھی موجودہ حکومت ہو یا ججوں کے خلاف ہو یا عدالتوں کے خلاف ہو یا فوج کے خلاف ہو یعنی موجودہ جو بھی حکمران ہوتے ہیں جو پاور میں ہوتے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی آواز اٹھاتا ہے تو ان کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سزائیں ہوتی ہیں جرمانیں ہوتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ بہت مختلف ہے ایک تو یہ نیا جو کام کیا ہے فائر وال کا پاکستان میں اور دوسرا اس سے بھی جو اہم یہ ہے کہ اب یو اے ای نے جو اعلان کیا ہے وہ کافی زیادہ شوکنگ ہے کہ یو اے ای کے جانب سے اب یہ کہا گیا ہے کہ یو اے ای کے جو جنرل کانسلر ہیں کراچی میں ان کی جانب سے یہ کناؤسمنٹ ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی پاکستانی یو اے ای میں موجود ہیں ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ پاک فوج کی خلاف کسی قسم کا کوئی پروپیگنڈا نہ کریں کوئی جھوٹ نہ پھیلائیں کسی قسم کے کوئی ایسی مہم نہ چلائیں جو پاک فوج کے خلاف جاتے ہو اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یو اے ای میں ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی اور اس میں انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ اس سے پہلے تین چار لوگوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے میں آپ کو ایک اور بھی مثال دے دیتا ہوں یہ تو صرف سوشل میڈیا ہے تو سوشل میڈیا کے علاوہ جو پچھلے دنوں بنگلہ دیشیوں نے ایک احتجاج کیا تھا یو اے ای میں اور اس وقت 57 یعنی 57 جو بنگلہ دیشی ہے ان کو پکڑا گیا ان کو کچھ کو 10 سال سزائے ہوئی کس کو 14 سال سزائے ہوئی کسی کو جرمانہ ہوا ڈیپورٹ کیا گیا تو بنیادی مقصد آپ لوگوں کو بتانے کا یہ ہے کہ جس ملک میں آپ رہ رہی ہیں وہاں پہ اگر کوئی قانون ایسا موجود ہے جو آپ کو سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانے یا سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتیں کرنا سے منع کرتا ہے تو پھر مطاعت آپ نے خود رہنا ہے خود کو سیو رکھنا ہے بات میں سعودی عربیہ کی اگر دوسری طرف کروں تو سعودی عربیہ میں یہی حال ہے لیکن فیلحال سعودی عربیہ کی طرف سے کوئی افیشل آناؤنسمنٹ نہیں ہو لیکن یو اے ای کی طرف سے باقیادہ طور پر ایک بیان آ چکا ہے تو آپ نے مطاعت رہنا ہے کسی بھی قسم کا کوئی بھی مواد چاہے وہ آپ ایسا مواد شیئر کر رہا ہے جس میں کسی بندے کی توہین ہو رہی ہو کسی بندے کی دلازاری ہو رہی ہو تو اس کے خلاف بھی قانونی کاروائی ہوتی ہے یو اے ای میں بھی ابھی چند دن پہلے ایک ایسا کیس ہوا ہے جس میں ایک شہری نے دوسری شہری کے خلاف کمپلین کی ہے کہ اس نے کوئی ایسا بیان دیا ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جا کے تو اس وجہ سے اس کی دلازاری ہوئی ہے تو اس کے بعد اس کا باقعدہ کیس لگا ہے پھر جو فیصلہ ہوا ہے اس میں پانچ ہزار دن ہم اس بندے کو جرمانہ ہوا ہے جس نے یہ پوسٹ لگائی تھی اور اس کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ ایک سال کے لیے بند بھی کر دیا گیا ہے تو اگر آپ نے کسی بھی اس طرح کی پریشانی سے بچ رہا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے پوسٹ کوئی شیئر نہیں کرنی ہے کسی قسم کی کوئی پوسٹ لگانی نہیں ہے ایون کہ آپ اگر کوئی پوسٹ لائک کرتے ہیں باقعدہ طور پر یو اے ای کے جنرل کانسلر ہیں ان کی طرف سے باقعدہ طور پر یہ بھی منشن کیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی پوسٹ کو لائک بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کی ہسٹری کا حصہ بن جاتے ہیں اور اسی طرح یہ تو ان افراد کے لیے جو یو اے ای میں موجود ہیں لیکن جو ابھی یو اے ای کا ویزا لینے چاہتے ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ کی یہ ہسٹری بنے گی اور اس کے بعد یو اے ای کی جانب سے جو نئے ویزے ایشو کیے جائے گے جو نئے ویزے لگوانے والے لوگ ہیں تو ان کی ہسٹری بھی چیک کی جائے گی ابھی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کے فیس بک بھی چیک کی جائے گی آپ کے ویٹس اپ کو بھی چیک کیا جائے گا اور بہت سارے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہیں ان کے ذریعے بھی نگرانی کی جائے گی اور ہو سکتا ہے جس طرح آپ آپ نئے ویزے لگاتے ہیں پہلے جو عام طور پر آپ کے روٹین میں آپ نئے ویزے لگواتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ جی بینک سٹیٹمنٹ لے کے آئیں یا آپ پولیس کلینس سرٹیفیکیٹ لے کے آئیں تو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں آپ سے یہ بھی کہا جائے کہ آپ کے سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کی لنکس بھی ہمیں دیں تاکہ ہم ان کو چیک کریں کہ آپ کس قسم کی ذہنیت رکھتے ہیں آپ کسی مذہبی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں کسی سیاسی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کوئی ایسی چیزیں شیئر کرتے رہے ہیں جو ان ممالک کی جو قوانین کی خلاف ورزی میں آتی ہیں تو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں کوئی ایسا قانون باقیدہ طور پر آ جائے کہ ان لوگوں کے ویزے ہی نہ لگ پائیں جن لوگوں کی اس طرح کے مسائل ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام پردیسیوں کی حفاظت فرمائے اور اپنے ہی ملک میں ان کے لیے روزگار کے بہتر مواقع عطا فرمائے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم